ویلکم جی آئی پیل دوہزار چوبیس آئی پیل دوہزار چوبیس کے پانچمیں میچ میں حادق پانڈیا کی قیادت والی ممبین انڈینز کو چھے رن سے شکشت ہوئی گجرات کی جانب سے عمیش یادب نے آخری آور میں انیس رن بچائے اور دو بلیبازوں کو پاویڈین بیچ دیا جس میں حادق پانڈیا بھی شامل تھے شومن گلد کی کپتانی میں گجرات آئٹرز نے عمیش تکریباً ممبین کے خاتے میں ڈال دیا تھا لیکن پھر تیسری گیند پر عمیش نے انہیں پاویڈین کا راستہ دکھا دیا ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ گجرات میچ ہار گیا ہے اور ممبین آسانی سے جیت جائے گا گجرات کی گیند بازوں نے ممبین کے بلیبازوں کو شکش دے کر میچ میں جیت حاصل کی ممبین مسلسل بارمین سیزن میں آئی پیل کا اپنا پہلا میچ ہار گیا ہے دوہزار تیرہ کے بعد پہلے میچ میں شکشت ممبین کا پیچھا نہیں چھوٹ رہی ہے دوہزار تیرہ سے لے کر اب تک ممبین اپنا ہر اوپننگ میچ ہار رہا ہے ممبین نے ٹاہ جیت کر بولگنگ بولنگ کا فیصلہ کیا گجرات ٹائٹن جو پہلے بیٹنگ پر نہیں آئی انہوں نے بیس اوپر میں ایک سو اٹسٹھ رنگ چھے اوپ کے نقصان پر بنائے سائنس درشل نے ٹیم کے لیے پینتالیس انتالیس گلوں پر اور ان کی انہیں صرف سے بڑی نکتی اس میں تین چھوٹی اور ایک چپ کا شامل تھا اس دوران بمرہ نے ممبین کے لیے سب سے زیادہ تین وکڑ لیے ایک سو نوہتر کے رنگ کے خدف کے تاقب میں اترنے والی ممبین انڈین کی شروعاتیں دھائی خراب رہیں جب اس نے پہلے آور کی چوتھی گین پر اشان کشن کی صورت میں پہلی وکڑ گمبائی جنہیں عظمت اللہ نے بغیر خاتہ کھولے بغیر ہی پویلین بیج دیا اس کے بعد ٹیم نے تیسرے آور کی آخری گین پر دوسری وکڑ نمان دھیر کی صورت میں گمبائی جو تیز انہیں کھیر رہے تھے نمان دھیر نے دس گینوں میں تین چوکے اور ایک چکے کے مدد سے ویس رنگ لائے ممبائی کے ثابت روح شرما اور ڈیول بریویس نے تیسری وکڑ کے لیے تتر رنگ جوڑے یہ شراکت ان کی ایک اہم شراکت ثابت ہوئی اس شراکت کی مدد سے ممبائی کا سکور سو سے تجاوز کر گیا ممبائی تیسرا جٹکہ تیرمی اوبر میں ایک سو سات رنگ کے سکور پر روح شرما کی صورت میں لگا ساوے کبتار نے سات چوکوں اور ایک چکے کے مدد سے تین تالیس رنگ چوڑے لیکن یہ شراکت ان ممبائی کے لیے کسی کام نہ آئی اس کے بعد تیم کو چوتھا تجکہ ویولڈ بریویس کی صورت میں لگا جو اچھی انہوں کھیڑ رہے تھے جو اپنی سست کیم پارموہل شرما کے ہاتھوں کیج اٹھ ہو گئے یہاں سے مقابلے کا روح کافی حد کا مدد گیا جبکہ بریویس 38 یعنی دو پاس چیاریس رنگ بنانے کے بعد آؤٹ ہوئی ان کی انہوں میں دو چوکے اور تین چکے شامل تھے اس کے بعد ٹیم کو پائٹ میں وکٹ 18 میں آور میں ٹیم ڈیوڈ کی صورت میں گری جنہوں نے صرف ایک چوکے کے مدد سے دس رنز پر دس گنوں پر گیارہ رنز بنائے اس کے بعد 19 میں آور میں ٹیم کو شٹی وکٹ تلک ورما کی صورت میں گری جو ایک چوکے اور ایک چکے کے مدد سے 25 رنز بنا پائے اور بعد میں پیویلین لوٹ گئے گجرات کی جانب سے عظمت اللہ عمرزی اسپینر جانسن مہوی شرما اور عمیش جادر نے دو دو بکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ سائی کشور نے ایک بکٹ حاصل کی مہوی شرما دو بکٹیں حاصل کی مہوی شرما موسیقی